مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جو سرکاری دفاتر ہیں اگر ہم پرائیوٹ لوگوں پر ایف آئر کرتے ہیں ڈینگی لاروہ نکلے پر ان کو سیل کرتے ہیں اور جرمانہ کرتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں تو سرکار کے دفاتر جو ہیں وہ کوئی اسمان سے نہیں اترے ہوئے تو سرکاری محکموں کو سرکاری افسروں کو بھی برابر کا شریک ہونا پڑے گا آج آپ کے سامنے آئسکو کے دفتر سے جو ہے ڈینگی لاروہ نکلا ہے ہم نے موقع پہ کہا ہے کہ جو مطلقہ افسر جس نے سیڈیفکیٹ دیا تھا اس پر ایف آئر کر کے گرفتار کیا جائے اب یہ ریلوے کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹائر سے لاروہ نکلا ہے آگے جو ہے وہ سٹیگنٹ وارٹر سے لاروہ نکلا ہے تو جو بھی ریلوے کا افسر جس نے یہ سیڈیفکیٹ دیا ہوگا اس پر ایف آئر بھی ہوگی اور گرفتار بھی ہوگا بلکل کسی کو بکشا نہیں جائے گا ڈینگی لاروہ پنپنے کی صورت میں کوئی کتائی برداشت نہیں کی جائے گی اور وزیر اللہ پنجاب کا واضح حکم ہے ہر صورت ہمیں پنڈی میں ڈینگی میں پیشرفت کرنی ہے اور شہریوں کو اس موضی مرض سے بچانا ہے میری شہریوں سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ پلیز کسی بھی بہار کی صورت میں فوری قریبی مستند ڈکٹر کے پاس یا سرکاری اسپطال میں رابطہ کریں دیر نہ کریں دیر آپ کے لئے جان لے وہاں ثابت ہو سکتی ہے جیسے بہار میں صورت کریں فورن ڈکٹر سے رابطہ کریں اور وزیر اللہ پنجاب نے ڈینگی ٹیسٹ جو ہے صرف نوے روپے کا پورے لوگوں کے لئے کر دیا ہے جہاں سے مرضی کروائیں صرف نوے روپے میں ہوگا پلیز اپنی صحت کا خیال کریں اپنے گھر کو ڈینگی لاروہ سے پاک کریں ہم اور آپ مل کر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ اس موزی مرض سے نجات ملے گی